تیرہ چیرہ پاک دے ہوتے اتنیا زربہ ماریاں کہ آپ دا چیرہ مبارک سج گیا بیوش ہو گئے اے جیڑے مولوی پیسے مانگ دینے نا یا ناد خان پیسے مانگ دینے جان لگیا پیسے مکان دینے گل کر کنے دیں گا اے جیڑے پیر پیسے ہیں دا ڈیمانڈ مطالبہ کر دینے کہ میری زیر صدارت پروگرام ہے کہ میں اینے پیسے لانگا خیر کرو ٹورانگا آنے بانے کوئی نہ کوئی بانے لاغ کے مختلف بانیاں دینے اکاؤنٹیں جانے پیج دیو اور میں آگیا تُسی اللہ کا شکر کرو لوگ کا کوئی ٹیم کو دوئے گا ہے تو آنو سامنے بالیں دینے کرسی دے اُتے باہ کے تو آڑی رسپیکٹ بھی کر دینے تو آڑی عزت بھی کر دینے اور پھر تو آڑیاں گلان سون دینے اے تھوڑی گلے کسے بندے کو دے نا ٹیم یہ گا ہے کوئی بڑے تو بڑا بندہ دو منٹ ٹیم دے بندہ بیزی ہوئے دے بندہ کہنے دا یار چھوڑو میرے کو ٹیم نہیں اگا جار پھر کسے لے پھر کسے لے بانگے تے علمان اس سامنے باہ کے لوگ سن دینے جناب تُسی وارے سو او سہستی دے جدو طائف وچ تشریف لگائے نے تے اگے رسپونس کی ملے آئے آپ کو کاز دی منڈی دے اندر دنیا جمع سی اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے خطاب فرمایا لوگوں سنو اللہ وحدہو لا شریکے اے جنہا بتان دی سیل پرچیز کر دیو ختم کر دیو اللہ وحدہو لا شریکے ان دی عبادت کرو پچھے سکا چاچا کھڑا سی ابو لاب سرکار دا بیان ہے جی ختم ہویا ہے انہیں آگیا گال سنو میں قریش دا سردارا اے بچے دی کوئی گال نہ سنے آجے اے نعوذ باللہ جو باتاں کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے گیا اور میں تو انہوں کہنا وہاں میں ان دا مخالفہ میری گال سنو ان دی کوئی گال نہ سنے جائے تو اسی دس ہو کہ اللہ دا پیغام لے کے تے حضور تشریف لے کے گئے نے اللہ دا پیغام مخلوق نو پچھایا ہے تے ریسپانس پیچھوں کی ملیا ہے کی دلتے گزری ہوئے گی جس وقت سکھے چاچے اٹھ کے مخالفت کی تھی اور حضرت سعیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مقشبندیاں دے سردار فنافر رسول اللہ واجہ الاتم یہ میں توانو کہہ رہا ہے کہ دین قربانی مانگ دا تو میں علمانو بھی کہہ رہا ہے دین قربانی مانگ دا علماء بھی یہ بات پیشے نظر رکھنا کہ دین قربانی مانگ دا حضرت ابو بکر صدیق ارج کی تھی یا رسول اللہ میرا دل کر دا ہے میں قرآن پڑھ کے کھلم کھلا بیان نہ سنا ہوا لوگا جلسہ عام ہو جاوے سرکار فرمایا یا رسول اللہ میرا دل کر دا ہے جلسہ عام ہو جاوے سرکار نے فرمایا تیرے جذبات نو میں ٹھیس نہیں پچاندہ نہیں حضور میں اے جڑے بیٹھے نینا ہو سکدہ نا دے کسے نا کسے نو کوئی سمجھ آ جائے یا کل آ جائے اور بطا نو کنڈ کر کے تے پروردگار وحدہو لا شریک نی عبادت نارہ مار دے حضور میرا دل کر دا ہے میں جلسہ عام نو خطاب کرا اور میں کھل ہم کھلا قرآن دا پیغام لوگانو سناوا جی جدو باہر نکلے جو بیٹھے سن سارے لوگ حرم مکہ دے اندر اور جدو حضرت سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جی پہلا یار صدیق اکبر ہے نقش بنداندار راہ پر ہم ساڑھے لیڈر دے حضرت ابو بکر صدیق نے ساڑھے لیڈر دی پوزیشن جیڑی ہے اوہ سن لو جو دو پہلا خطاب کی تا سی ریسپونس ویج لفافہ کڑا میں لیا سی لوگان پھول کے میں پائے سن لوگان استقبال کے میں کی تا سی دین قربانی مانگ دا ہے بس پیشے نظر روے اور قربانی علا وجہ الاتم فنافر رسول نے جڑی دیتی سی او اے سی کہ اٹھے انہوں نے آگیا انہوں نے جرت ہو گئی انہوں نے سی ہی آ کر دے سا برادری دا سردار سی بنی تیم دا ایک سردار سمجھ کے قبیل دا سردار سمجھ کے اسی آجتا کہ ہی آ کر دے رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں جرت ہو گئی انہیں سامنے آگے سا اہتاں پڑ پڑ کے سنونیاں شروع کر دیا نے جندے ہتھی کوئی پتھر آیا انہیں پتھر ماریا جندے ہتھی کوئی ہڈی آئی انہیں اڈی ماری پکڑیا کسون مارے مکے مارے ٹاڑیا تھلے اور اتھو جتیاں لالا کے کہ مار دے رہے چیرہ پاک دے اتھے اتنیا زربہ ماریاں کہ آپ دا چیرہ مبارک سج گیا پیوش ہو گئے اور ویکھن والیاں سمجھا کہ ابو بکر صدیق آج شہید ہو گئے اٹھاں کے کار لیا گئے جس وقت آپ انہوں ہوش آیا کہ زبان مبارک دے پہلے الفاظِ حسن وہ پوچھن آلے پوچھن خیرے کی آلے طبیعت ٹھیک ہے اور نہ کیا منو چھڑو منو دسو میرے آقا دا کی آلے کسے نے میرے آقا والے تھے انگلی نہیں اٹھائی اور پھر میں یہ بھی اگلی گلوی بیان کرنا ہونا کہ جس وقت رات دے ٹائم ہوش آیا دے پانی پلون تو آکھن میں انہوں سرکار کو لے چلو آکھن جی کوئی چیز کھالو حضرت ابو بکر صدیق کے انہوں انہوں سرکار کو لے چلو رات جدو حضور دی بار کا عزید ابن ارکم دے کہا رہے دار ارکم سرکار تشریف فرماسن کہ جس وقت او تھے لجا کے انج بٹھایا ہے پکڑ کے ایک سائیڈ تو دوسری سائیڈ تو پکڑ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں جدو لجا کے دے بٹھایا تھے آپ لیٹ گئے جدو آپ لیٹے نے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چوک کہ ابو بکر صدیق دے متھے دے بوسا دیتا ہے جیڈا دین بھی خاطر کام کرے نا صرف دین بھی خاطر ہے انہوں پھر سعادتاں اے مل دیا نے جیڈے لفافے پھر انہوں مل دینے نا انہوں دے پھر انسان بھی رشک کر دینے جنات بھی رشک کر دینے ملائکہ بھی رشک کر دینے تے جیڈے یہ تیلوابے پاک کے تے پیسے لے کے تے ڈیلنگاں کر کر کے تقریران کی تیا انٹرٹینمنٹ نہیں نہ علماء واسطے دین انٹرٹینمنٹ ہے نہ سامعین واسطے نہ کلمہ گو واسطے علماء کلوں بھی دین قربانی مانگ دائے اے اپنے ٹائم دی بھی قربانی دیں خواہشات دی بھی قربانی دیں اور خواہش دی قربانی جی سب تو بڑی بات ہے کہ تصویر لگے نہ لگے کوئی ٹینشن نہیں کوئی استقبال کرے نہ کرے نو ٹینشن القاب لگن پاوے نہ لگے القاب دے دا میں ویسے ہی خلافہ نہ اے القاب دا کو دنیا دے فائدہ تے نہ القاب دا قبرج کوئی فائدہ لکب اگر کسی علم نے اپنے نام نہ لانا ہے تے محض ایس واسطے لالوے کے لوگاں نو پتا چل جائے بھی اے انہ کو علم ہے بھی ایسا اندھی گل ضرور ہے سننیے بس ایس حد تک سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن